السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں کے خیریت سے ہوں کے آج میں آپ لوگوں کو آلو کیمہ ایک نئے انداز میں بنانا سکھاؤں گی کیسے ہم لوگ اس کو نئے طریقے سے تیار کر سکتے ہیں اور خوشبودار یہ ہوگا تیار تو آپ لوگوں نے ٹرائے ضرور کرنا ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے کڑھائی میں آئی لے دیا اس میں ہم لوگ ڈال دیں گے پیاز تین سے چار عدد پیاز ہیں اور ان کو آپ لوگوں نے اس سائز میں کاٹ لینا ہے پیاز ہمارے سوفٹ ہو جائیں اس کے بعد نیکس ٹیپ کریں گے تو پیاز کو ہم لوگ اچھی طرح سے سوفٹ کر لیں گے آز ہمارے ماشاءاللہ سے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ سوفٹ ہونے لگ گئے ہیں اور ان کا کلر بھی چینچ ہونے لگ گئے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے کیمہ ایک کلو تک میں نے کیمہ لے دیا اور اس کو میں نے ساف دھو دیا ہے اس کا تمام پانی آپ لوگوں نے نکال دینا ہے یہ اس میں ڈال دیں گے کیمہ کا کلر چینچ ہونے تک اس کو پکائیں گے اس کے بعد نیکس ٹیپ کریں گے سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس کا کلر چینچ ہونے تک اس کو اچھی طرح سے پکانا ہے ٹھیک ہے آئل میں جب ہم لوگ اس کو پکاتے ہیں تو اس کی سمیل بھی ختم ہو جاتی ہے ماشاءاللہ سے کیمہ کا کلر چینچ ہو گیا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اور ایک اچھی سی خوشبو آنے لگ گئی ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے تین چمچ ادھرک لیسن کا پیسٹ ٹھیک ہے تین چمچ آپ لوگوں نے اس میں ادھرک لیسن کا پیسٹ ڈال دینے ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے اس میں تین ادھر ٹوماتر ڈال دینے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے تین ادھر ٹوماتر ڈال دینے ہیں دونوں چیزوں کو ادھرک لیسن کی خوشبو بھی آنے دیں اور ٹوماتر کو بھی سافٹ ہونے دیں تب تک ہم اس کو پکائیں گے اس کے بعد نیکس ٹیک کریں گے ٹوماتر ہمارے سوفٹ ہو چکے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی زبردست طریقے سے یہ سوفٹ ہوئے ہیں اب ہم اس میں باقی کے مسائلے ڈال دیں گے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں لال مرچوں کا پاوڈر ہلتی پاوڈر گرہ مسائلہ پاوڈر اس کے علاوہ دھنیا پاوڈر تھوڑا سا ہم اس میں چکن پاوڈر ڈال دیں گے ہسپے ذائقہ اس میں ڈال دیں گے نمک اس کے علاوہ ایک چمچ میں نے اس میں کالی مرچوں کا ڈال دیا ہے ٹھیک ہے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور آئل اوپر آنے تک اس کو بھونیں گے اس کے بعد نیکس ٹیپ کریں گے تو آئل اوپر آنے تک میں اس کو پکاتی ہوں آئل اوپر آ چکے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کتنی زبردست طریقے سے میں نے اس کی بھونائی کی ہے جتنی زبردست آپ لوگ اس کی بھونائی کریں گے اتنی زبردست یہ آپ لوگوں کا تیار ہوگا اور اس میں آپ لوگوں نے اب ڈال دینے ہیں آلو ٹھیک ہے دو ادد آلو میں نے اس میں ایسے کٹ کے ڈال دی ہیں اور اگر آپ لوگوں کو میرا ریسیپی یہ والی پسند آئے تو آپ لوگ میری ریسیپی کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ٹھیک ہے تو اچھی طرح سے میں اس کو بھون لوں گی آپ لوگوں نے بھی اس کی بھونائی بہت اچھی کرنی ہے میں نے اس کو اچھی طرح سے بھون لی ہے ہری مرچیں اس میں میں نے ڈال دی آپ لوگ اپنے حساب سے ہری مرچیں کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ لوگوں کی خود کی چوائز ہے میں نے اس میں پانچ ادد ہری مرچیں ڈال دی ہیں اچھی طرح سے میں نے اس کو مکس کیا ہے اب ہم اس میں ہسپے ضرورت پانی آئٹ کریں گے ٹھیک ہے ہسپے ضرورت میں تقریباً ایک کپ پانی آئٹ کروں گی لیکن آپ لوگ جو ہیں اگر آپ لوگ اس کو زیادہ دیر بھونے گے نہیں تو پانی آپ لوگوں کو زیادہ آئٹ کرنا پڑے گا لیکن میں اس میں تقریباً ایک کپ پانی کا آئٹ کر رہی ہوں اور تقریباً دس سے بارہ منٹ اس کو بلکل ہلکی آج پر پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے جتنی دیر یہ ہلکی آج پر پکے گا اتنا زبردست اس میں ٹیسٹ آئے گا ٹھیک ہے تو ہلکی آج پر دس سے بارہ منٹ اس کو ہم لوگ پکنے دیں گے اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں کو لے کر چلوں گی اس کی فائنل کی طرف دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں ماشاء رہ سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آلو کی ما ایک نئے انداز میں ہمارا تیار ہونے لگے ہیں گرہ مسالہ پاورڈر ڈال دیں گے خوشبو کے لیے اس کے علاوہ اس میں ہم لوگ ڈال دیں گے کسوری میتھی ٹھیک ہے کسوری میتھی آپ لوگوں نے اس میں آئٹ کرنی ہے اس میں ہر دنیا آپ لوگوں نے نہیں آئٹ کرنا کسوری میتھی آئٹ کرنی ہے تو اسی لیے میں نے اس میں کسوری میتھی آئٹ کی ہے تقریباً ایک چمچ اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے چلیں گے اس کی فائنل لک کی طرف ماشاء رہ سے فائنل لک آ چکی ہے مارا آلو کی ما ایک نئے انداز میں تیار ہو چک ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فائنل لک تو آپ لوگوں نے ٹرائل ضرور کرنا ہے میری اس ریسی پی کو اور مجھے اپنا فیل بیک ضرور دینا ہے اگر آپ لوگوں کو میری ریسی پی پسند آئے تو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کل نئے ریسی پی کے ساتھ آزیر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ